ناظرین این ایک سو اٹھائیس میں میں موجود ہوں ابھی کنال روڈ کا یہ لال پل ہے جہاں ابھی میں موجود ہوں اور اس حلقے کے بارے میں آپ کو بتالا چلوں کہ این ایک سو اٹھائیس ہے اور مسلم لیکن نواز یہاں سے کلین سٹریپ کرپائی ہے شیخ رہیل اسفر یہاں سے جیتے ہیں پینتالیس ہزار چار سو پچیس ووٹوں کے مارجن سے انہوں نے اٹھانوے ہزار سے زائد ووٹ آخر کیے ہیں جواب میں جو پاکستان دریگن صاحب کے مضبوط کینڈیٹ سبر کیے جا رہے تھے اجازہ احمد ڈیال صاحب انہیں باون ہزار ووٹ پڑے ہیں اور ناصرین اس حلقے میں تین پی پیز آتی ہیں پی پی ایک سو چبون پچپن اور چپپن تینوں سے ہی مسلم لیکن نواز کے کانڈیٹ کامیاب ہوئے ہیں مسلم لیکن نواز کے کانڈیٹ میں چودری اختر ہیں اس کے بعد ملک غلام حبیب ہیں اور ملک وحیر تینوں نے یہاں سے کامیابی سے میٹی ہے اور اس حلقے سے مسلم لیکن نون کو عوام نے منتقب کرایا ہے اس حلقے کے عوام سے گفتگو ہم کر رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ اب کیا تاثرات ہیں ہم کے کیونکہ پنجاب میں گورنمنٹ باننی جاری پاکستان طریقہ انصاف کی تو کیا امیدیں مبستہ ہیں پاکستان طریقہ انصاف کیا کام کرے گی جو بہت مزدگ ہے بہت مزدگ ہے اپنے بھی نہیں اچھا مجھے بتائیں میں اپی لیتا ہوں مجھے بتائیں ووٹ کس کو دیا تھا ہم نے ووٹ ہم نے دیا تھا نون لیگ کو نون لیگ کو نون لیگ جیت گئی یہاں سے کیا کہیں گے خوش ہیں آپ جی بلکل بہت خوش ہیں اور طریقہ انصاف کی گورنمنٹ باندھی پچھا آپ نے اس سے بہت خوش ہیں اچھے امیدیں ہیں اچھا کہ اللہ اللہ جو ہے وہ اچھا اچھا یہاں پہ سیاسی بیان دے رہے ہیں آپ دونوں سے خوش ہیں ہاں دونوں سے خوش ہیں آپ بتائیں جی کس کا ووٹ تھا نون لیگ کا آپ کبھی نون لیگ تھا بجا بجا کل خاص بجا نہیں ہے اچھا بھی کوئی وجہ ہوتی ہے تو بنا بوٹ ہے ہم نے ہی موٹ دیا دیا آپ سے موٹ آنکھے ہمارے دراصل وہ ادھر ہے نا ڈسگار تو اچھا میں دیے بتائیں تریقہ انصاف کی گورنمنٹ باندھی یہ کوئی امید ہے اچھی ان سے نہیں نہیں ہے صورتی تریقہ انصاف سے امید نہیں ہے بہت شکریہ اچھا میں دکاندار سے بھی بات کرلوں سامنے کم تھی کی آل دے شکسہ کو کارو پر سی چل رہا ہے بس تا دے کوئی نہیں اچھا ووٹ کینو پایا سی تریقہ انصاف نے اچھا دیا رہے ہیں جا سی کوئی خالی فیر کی ہے مرکہ سے کمالباری پنجاز بھی بان رہی ہے سبر پاکسانسوں سے باندھی پیجے تنا ہے اچھا امید چنگی ہے پوری مید پانچ سو پرسنٹ امید ہے پانچ سو پرسنٹ امید ہے ہی زیادہ بہت شکریہ پانچ سو پرسنٹ امید ہے بائیدن بوٹ دیا تھا کہ بنا ہی نہیں ہے اچھا آپ نے کس کو دیا ووٹ جی میں نے پی ٹی آئی کیا پی ٹی آئی کیا ہے پی ٹی آئی یہاں سے آر گئی ہے ہمارے ہوجو راکے سے جیت گئی چی اچھا کون سے جاکا آپ کا ایک اپی کئی اپٹ آباد اچھا اپٹ آباد اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سینٹر میں اور پنجاب میں گورنمنٹ بن رہی ہے کیا امید ہیں آپ کو انشاءاللہ اچھا ہوگا اچھا ہوگا اچھا ہوگا شیر کو ووٹ نشان دکھائیں در اپنے گوٹے نہیں آپ کہاں پہ رانا فرمیٹ یہ ریکھو میرے ابھی بھی آیا ہے ببارہ لگایا ہے آپ کو اچھا مجھے بتائیں کیوں ووٹ دیا شیر کو آپ نے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے انہوں نے پاکستان کو لاہور کو خاص طور پر پنجاب کو کتنا چینج کر دیا انہوں نے اچھا مکرپشن کی کیسیز ہوگی جیل ہوگی ان کو کوئی فرق نہیں پتتا کچھ میں نہیں ہم شہر کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ طریقہ انصاف کی گورنمنٹ اب آنے جا رہی ہے تو امید ہے ان سے بھی اچھی آپ کو دیکھیں کہ جیسے وہ اتصاب دے رہے ہیں ابھی بہت شکریہ آپ کا ووٹ کسے دیا تھا نون لیگ کو یہاں سے نون لیگ جیت گئی ہے لیکن مجھا میں گورنمنٹ نہیں بن نہیں کافی سالوں مالوں بن جائے گی انشاءاللہ دیکھیں ابھی بنا تو یہاں میران خان بنا تو نہیں زیراعظم ابھی تو بہت میں تو کوئی امید نہیں ہوں اچھا ایسے ہی رہ گا ہے اپنی قیادت کو یا طریقہ صاحب کے لوگوں کو نہیں سر بس یہی ہے کہ جو بھی آئے ہمارے لئے اچھا کریں اچھا کر طریقہ صاحب آتی ہے اچھے کام کرتی ہے پھر وہ بات میں سوچیں گے پھر بات میں سوچیں گے اگر طریقہ صاحب آتی ہے اچھے کام کرتی باردان کیسے ہیں آپ شکر آپ کیا سکرٹ خرید نے آئے ہیں نہیں نہ بیا کریں ہر ایسے زیادتی ہے بچے یہ بتا آپ کا ہے نہیں نہیں جلیں زیادتی سکرٹ نہ بیا کریں ووڈ کسے دیا تھا عمران خان کو عمران خان کو عمران خان صاحب یہاں سے آر گئے ہیں عجال زیاد صاحب ان کی کیا کہیں گے کیوں آرہے ہیں وہ کچھ نہیں ووڈ بینک ہوتا ہے کسی جگہ پر زیادہ ہوتا کسی جگہ پر کم ہے لیکن عمران خان کی کوشش پورے پاکستان کے لئے تھی اور پورے پاکستان سے وزیراعظم آئے ہیں تو انشاءاللہ پورے پاکستان کے وزیراعظم بن کے وہ ڈیلیور کریں گے ٹھیک ہے اچھا پنجاب میں گورنٹ جو ہے بڑی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے جی بلکل تو کیا امید آپ کو کہ پنجاب میں کیا کرے گی طریقہ صاحب بہتر پرفارمس کرے گی پہلے تو بلکل ہی پور پرفارمسی زیرو پرفارمسی انشاءاللہ بہت زیادہ بہتر پنجاب میں گورنٹ بن رہے ہیں ان کی کیا کہیں گے اچھا ہے اللہ کا شکر ہے کوئی بندہ آرہا ہے جو کام کر کے کہتا تو ہے at least اور کر بھی دیں گے انشاءاللہ کیا کام کرنا چاہیے سب سے پہلا گام جس پہ وہ فوکس ہے ان کا ایڈیوکیشن سیکٹر پہ پہ پہر اس کے بعد ہیلتھ کیئر پہ ان کے سڑکے سڑکے انفرسٹرکشور تو بنتا رہتا ہے جی جو بیسک نیٹس ہیں وہ ہی لوگوں کو نہیں مل رہی پانی کا بڑا مسئلہ آج کل پانی آئی نہیں رہا گھروں میں پتب آپ کو امید ہے کہ تریگر صاحب کام کرے گی بہتر نام بتائیں گے کس کا ووٹ تھا ووٹ کسی کو نہیں نہیں دیا ووٹ کیوں بس ایک میں ہی سمجھتا کہ ووٹ دینا چاہیے تھا یہ تو آپ کی لیکھیں نا ایک تو آپ کا مذہبی فریزہ ہوتا ہے آپ نے ووٹ آپ بڑے بھی ہیں ماشاء اللہ سے آئی ڈی کٹ دیکھیں آپ کا ووٹ دینا آپ کی بلکل صحیح ہے مگر اقبال نے بڑی اچھی چیز کہ جو گر جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی تو قومی اور مذہبی فریزہ یہ سب کچھ کبھی الادہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ہمارا دینی فریزہ بھی مطبع سیاست اس کے اندر انوالو ہوتی ہے مذہبی جماعتیں بھی کھڑی ان کو بڑے سکتے ہیں نہیں وہ مذہبی جماعتیں وہ مذہبی جماعتیں نہیں ہے جن کو بڑے سکتے ہیں کہ وہ ووٹ لازمی ریا کریں تو بہتر اوکشن بہتر اوکشن ہے بہتر سکریہ آپ کا بھائی کیا حال ہے شوارما بیجنے بھائی کس طرح بیجنے بھائی سیونٹی کا سیونٹی کا اچھا بجے بتائیں بوٹ کسی دیا تھا امران خان کو امران خان کو امران خان یہاں سے تو آر گیا ہے چجاز گیال صاحب ان کا جانی ڈیڈیٹ ہم گڑی چھو رہتے ہیں گڑی چھو رہتے ہیں وہاں سے بھی آر گیا ہے نہیں جی کون سے بھی آر گیا ہے وہاں سے بھی آر گیا ہے اچھا میں بتاؤ طریقین صاحب جورنمنٹ بان نہیں کوئی امید ہے اچھی ان سے ہاں جی کیوں نہیں کیا کرے گی طریقین صاحب کچھ نہ کچھ تو کرے گی پہلی کمہ کیوں گوڑ دیا تھا کیونکہ ہر بندے اکرابٹ ہے یہاں پہ اچھا وہ کوئی دیکھتے ہیں طریقین صاحب اکرابٹ نہیں ہے نہیں ڈیفرنٹ تو ہے چینج تو ہے آپ سے محلوکہ کہتے ہیں سارے پرانے بندے انہوں نے ملا لی ساتھ اپنے وہ تو ان کی مجبوری ہے اچھا مجھے بتائیں کیا امید طریقین صاحب کی گورنمنٹ آرہی ہے جی امید تو جو انہوں نے باتیں کی جو پہلی پرس پیچھ تھی ان کی اس سے دکھ رہا ہے کہ جنج ہوگا کچھ نا کچھ اچھا ناو لیٹ سی کی کیا ہوتا ہے اب دیکھنا ہے جی کیا ہوتا ہے آپ کسی ہیں ٹھیک آپ نے کسی کیا ووٹ میں نے نونلی کو یہ کیا جکر ہے جی یہ کیا لگتے ہیں آپ کے بھائی ہیں بھائی ہیں یار ایک گھر میں مطلب آپ نے کیوں نونلی کو ووٹ کیا میں نے ایکشلی شباز شریف کو ووٹ کیا مجھے پرسلی وہ پسند ہے پرسلی پسند ہے وہ لیکن یہ جو کیسے چلنے ہیں نونلی کو کرپشن کے جیل ہوگی مریم نواز صاحبہ کو کوئی پرکنے بڑھتا ہے انہوں نے کرپشن کی ہے تو کیسے ہوئے آپ نے ووٹ کی دیا میں نے صرف شباز شریف کو ووٹ دیا شباز شریف کو ووٹ شباز شریف کو ووٹ آپ نے دے دیا جی گورنمنٹ منی طریقہ انصاف کی کوئی امید ہے ان سے انشاءاللہ سب آپ کے لئے چلنج آئے ایک اس طرح نام لے کے جلتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو ناظرین اینے 128 میں ہم لوگ موجود ہیں اور کانٹے کا مقابلہ یہاں پر متوقع تھا اجازہ احمد ڈیال اور شیخ وحیل اسگرد کے دمیان لیکن جب نتائج آئے تو کانٹے کا مقابلہ ثابت نہیں ہوا اجازہ احمد ڈیال صاحب کو ایک مضبوط کینڈیڈیٹ تسبب کیا جا رہا ان سے ہم بات کر لیتے ہیں اور ان سے جان لیتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کس طرح قدر اجازہ سب پہلے تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا کیسے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اتنا زیادہ تف مقابلہ سمجھا جا رہا تھا لیکن پیلتالیس ہزار سے زائد کے مارجن سے آبار نہیں کیا ہوا ایسا بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر خیال ہے کہ جو ہم نے تیاری کی تھی الیکشن کے سلسلے میں پاکستان طریقہ انصاف کے پلیٹ فارم سے اس میں ہم بڑی حد تک کامیاب رہے لیکن آخری ساتھ دن میں جو میڈیا کیمپین کی مسلم نواز کی وہ ہمارے سے بہتر تھی اور خواتین ووٹرز کا جو اکثریت ہے ہم نے اربن جو ہمارے پولنگ سٹیشن سے وہاں پہ دیکھا ہے کہ ہماری جو ریشو اے ووٹ کی وہ خواتین کی پولنگ سٹیشن پہ کم رہی ہے مردوں کے پولنگ سٹیشن ویسے اور یہ مین کاؤز بنا ہے تو اس کے ویسے حل کیا ہے کیونکہ اکثر ہی کہا جاتا ہے کہ باکستان طریقہ انصاف کا بوٹر جو ہے وہ سوشل میڈیا تک محدود ہے اور یہی وجہ آپ بتا رہے ہیں کہ خواتین باہر نہیں نکلی حالکہ آپ کی پارٹی نے بڑا کردار ادا کیا ہے خواتین کو بوٹی ویٹ کیا ہے کہ وہ خواتین باہر نہیں نکلی میں کہہ رہا ہوں کہ خواتین انکلائنڈ ہو گئی خواتین نے میرے میں یہ بات شاید کسی نے پہلے نہ کی اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خواتین نے اکثری ہے جو نیوٹرل ووٹرز تھے جو پہلے پی ٹی آئی کی طرف مائل تھے ہمارے علکے میں انہوں نے مریم نواز کو سزا ہونے کے بعد خواتین میں ایک ہمدردی کا اس کے لیے پیدا ہو گیا اور وہ پی ٹی آئی کے لیے نمکسان کے ثابت ہوئے اور وہ ووٹ وہ پہلے بھی نون لیک کا ووٹ تھا نون لیک سے وہ ٹوٹ چکتا ان کی کرپشن کی وجہ سے ان کی بتمیزیوں کی وجہ سے وہ ہمارے مد مقابل کینڈیڈیٹ جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے خلاف میں اب نہیں کہنا چاہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو دل چاہے جتا دے اور جس کو دل چاہے حرا دے لیکن ہمارے مد مقابل جو امین حساب ہیں ان کے اپنے خلاف جب گیس چوری اور بجلی چوری کے مقدمات درج ہیں تو علاقے کی عوام تو ان سے بدزن ہو چکی تھی اور بدزن ہے لیکن وہ جو کینڈیڈیٹ کو بھول کے پھر انہوں نے مسلم لی نواز کو ووٹ ڈالے وہ ہمدردی کے اس میں ڈالے ممیان نواز شیف اور مریم نواز کی گرفتاری کے بعد لاہور اور گجران والا دونوں ڈویینز میں جو ہمدردی کی ایک لہر اٹھی نواز شیف کے اور مریم نواز کی حمایت میں اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ ان دو ڈویینز میں پھر پی ٹی آئی کو نفصان پہنچا اور وہ لوگ جنہوں نے دوہزار تیرہ میں مسلم لی نون کو ووٹ دیئے تھے وہ سارے دوبارہ سوچ کر گئے اور ان لوگوں نے وہ دبے رہے انہوں نے الیکشن والے دن بالکل شو نہیں کیا اگر آپ نے اس دن الیکشن میں ہمارا حل کا وزٹ کیا ہو تو کیمپس کے اوپر پی ٹی آئی کے کیمپس کے پر بہت رش تھا اور بہت جوش تھا اور مسلم لی نواز کے جو کیمپس تھے وہ وہاں پر بہت دبے ہوئے تھے لیکن ریزرلٹ یہ نکلا کہ لوگوں نے اندر جا کے ووٹ جو تھا وہ اپنی اس رییکشن میں ہی ڈالتی تھا اچھا سب ایک اہام آگی بھی ہے کہ آپ کے نیچے دو پی پی کے اگرمیڈیٹ تھے پاکستان دریکن صاحب کے کیا وہ امیدوار اپنے زیادہ مضبوط نہیں تھے آپ پھر بھی لگ رہے تھے کہ مضبوط ہیں لیکن وہ بھی ہار گئے ہیں دونوں سیٹھیں پاکستان دریکن صاحب یہاں سے اینے کی سیٹ بھی ہار گئے ہو تین سیٹھیں بسیقلی پی پی وان ففٹی فور وان ففٹی فائی وار وان ففٹی سکس ٹھیک ہے تو اس میں جو وان ففٹی فائی وار وان ففٹی فور ہے ہماری شیئرنگ تھی اینے وان ٹو نائن پسا ہوتا عبدالعالی مخان صاحب پسا ہوتا ٹھیک ہے تو ہماری جو ٹی پی وان ففٹی سکس ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو کمزوری تھی اس کی ویڑا عبدالعالی مخان صاحب آ رہے ہیں عبدالعالی مخان صاحب بنیارمان جائے گے عبدالعالی مخان صاحب یہ بتائے گا کہ الیکشن آپ کی جواہتی ہے کہ اگر تاریخ کے کوئی فریئر فیئر الیکشن ہوئے ہیں تو وہ یہ الیکشن ہوئے ہیں کیا آپ اس بات پر متقفق ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کس طرح آپ کے حل کے لئے ہیں الیکشن ہنڈرڈ پرشنٹ فری ہوئے ہیں فیئر ہوئے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہوئے ہیں اور میں اس بات کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں کہ اگر میں الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہوں تو میں یہ کہہ دوں کہ الیکشن فری اور فیئر نہیں الیکشن فری اور فیئر تھے مجھے اتنا ہی ووٹ میرے نکلے ہیں جتنے عوام نے مجھے ڈالے اتنا حوصلہ کب آئے گا ہمارے کانیڈیٹس میں پاکستان میں کہ جب ہار دیں تو تسلیم کریں تو بیشی دیں کہ آپ تمام پارٹیز میرے سینئر ہیں میرے بڑے بھائیوں اور بڑی بہنوں کی طرح ہیں میں مشورہ بھی دے سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب ہم میری بڑی بہن ہیں اور ہماری بڑی عدب کی جگہ پہ ہیں تو میں تو ان کو مشورہ بھی نہیں دے سکتا ہوں وہ کہہ رہی ہیں تو ان کی کوئی ابزرپیشن ہوگی جن لیکن انہوں نے فیل کیا ہوگا خان صاحب سے آپ کی بات ہوئی ہو شکست کے بعد اور انہوں نے کیا کہا آپ سے اور آپ کیا دیکھتے ہیں فیچر میں آپ نے کیا کرنا ہے اور یہ جو آپ نے بات کی کہ سمپتھی کا بوٹ سلا گیا شرح اس ووٹ کو توڑیں گے آپ تو یہاں سے دیتے ہیں وہ ٹوٹ چکا ہے خان صاحب کی پہلی سپیچ جو انہوں نے الیکشن کے ریزلٹس آنے کے بعد کی اس کے بعد اب ہم جب عوام کو ملتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے سمپتھی میں ووٹ ڈالا تھا وہ ریگریٹ کر رہے ہیں اور یہ مجھے کیسے پتا چل گیا کہ سمپتھی میں ووٹ گیا وہ خود ہمیں بتا رہے ہیں اور جاسب آخری سوال یہ کہ اپوزشن فرماتیں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ باکستان در ایک انساب کے لیے ہم مشکلیں پہلا کریں گے اور پہلا سال اگر نکال لیا تو بڑی بات ہوگی تو انکوں کی میسیج دینے گی آپ وہ پوزشن کیا آپ نے بڑی تربیہ پوزشن کیا باکستان در ایک انساب نے پسلے پان سال وہ تو آج ریلی اکٹھے نہیں نکال سکے الیکشن کمیشن کے باہر وہاں پر ٹولیوں میں بٹ گئے ہیں آج وہاں پر نعرے نہیں اکٹھے لگ سکے ان سے انہوں نے ہماری مخالفت کیا کرنی ہے میں سمجھتا ہوں چلے جائیں گے اور یہ انہی الفاظ میں ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے اور اسی القابات سے یاد کریں گے جن سے پچھلے دس سال سے ایک دوسرے کو یاد کریں گے جنہیں کہ تو فیوچر ہی بڑھے گا اجازہ صاحب بہت سکتی ہے بہت مہربان جناب آپ کو گھر لکھ کہیں گے ہم فیوچر کے لیے ناظرین اجازہ امبر ڈیال صاحب ہمارے صاحب موجود تھے اور انہوں نے ہار کو تسلیم کیا اور کہا یہ کہ ہار کو تسلیم کرنا ہی چاہیے کیونکہ جو ان کی ایکسپیکٹیشن تھی ان کے مطابق ہی رتیجہ نکلا ہے اور جو ووٹ تھا مسلمین نواز کا اور جو ان کا ووٹ تھا انہی کو اتنے ہی ووٹ پڑے ہیں اور ساتھ ساتھ ہی پور امید ہے پاکستان دریقے انصاف کی گورنمنٹ پنجاب میں بنے جا رہیے تھے چکہ تف پہلے اپوزیشن کا کردار دا کیا تھا پنجاب میں بھی اور چنٹر میں بھی تو امید ان کو یہی ہے کہ پاکستان دریقے انصاف پنجاب کی بہتری کے لیے اور عوام کی بہتری کے لیے کام کرے گی